بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے سب سے پیارے سبسکرائبر آج میں آپ کو بتاؤں گی بکرا ہوا رزق کیا ہے مخلوق کا رزق اور اس کی مقدار اللہ نے پیدا کی اور اپنی ہواوں سے حکم دیا کہ جس کو آلم کے اندر بکھیر دو ہوا نے بکھیر دیا جس سے کہیں زیادہ دھیر لگ دیا اور کہیں تھوڑا تھوڑا لوگوں کو ملا جہاں پہ زیادہ دھیر لگا وہاں پر امیری کی مہر لگی اور جہاں پر کم گیرا وہاں پہ غریبی کے دعو لگی بہت سے لوگ پریشان دک تکلیفوں میں رزق کی پریشانیوں میں بھاگے پیرتے ہیں کاروبار ڈھونڈتے پیرتے ہیں آج صرف اسی لئے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ رزق اللہ نے مقدروں میں لکھا کتنا لکھا کسی کا کتنا کسی کا کتنا لیکن حساب ضرور ہے اگر اللہ پاک سب کو ایک جساریز گطا کرتے امیری بنا دیتے تو رب کو کون یاد کرتا یا رازی کو کہنے والا کوئی نہ ہوتا کوئی یا رازی کو کو نہ سمجھتا یا رازی کو کے فیشتے بس بیٹھے رہتے آپ لوگ اللہ سے جو آپ لوگ اللہ سے تلق قائم کرتے ہو تو سوچو کہ وہ اللہ کی ذات کتنا رزق اطاف فرماتی ہے کیونکہ اگر آپ کے مصیب میں رزق کے کمی ہیں تو خدا کی قسم آپ خوش قسمت ہو کیونکہ رب نے تمہیں پسند کیا کہ تم میرا نام لو تو تم میرے نام سے جس کا حاصل کرو تاکہ آخرت میں میں یا رازی کو بولے کہ میرے بندے نے اللہ پر بولا تھا اس کا سالے سوا آپ کی آخرت تک پوری جو آپ کی آلولاد ہے وہ کھائے یا رازی کو سب پڑھنے سے ایک لفظ سے اللہ سے ان غریبوں کا تلق قائم ہو جاتا ہے اور اللہ پاک بڑے بڑے امیروں کے دلوں میں برہم دال دیتے ہیں جنہیں ضرورت ہوتی ہے یہ انہیں بھی یا رازی کو کی ضرورت کبھی نہ کبھی ضرور پڑتی ہے تو اس لئے کہتی ہوں کہ میرے جو امیر بہن بھائی ہیں جو اللہ کی رامے دے سکتے ہیں تو وہ ضرور دیں کیونکہ غریب لوگوں کو اگر آپ نہیں دوگے تو وہ پریشان حال ہوگے تو پھر وہ تکلیف میں آ جائیں گے ان کا ساتھ دیا کریں صدقہ و خیرات کیا کریں اللہ پاک نے اسی لئے صدقہ و خیرات کہا کہ تاکہ آپ اپنے بہن بھائیوں سے محبت کریں اور ایک محبت اولین قائم ہو انسان کے دلوں کو رب نے دیکھا ہے اور ایک بات نہیں سمجھتا اللہ پاک اس سے وہ تمام رزقوں کو کھینچ لیتے ہیں اس سے لئے اگر کوئی غریب دہن بھائی ہے کوئی پریشان ہے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو خدارہ آپ اس میں لڑے چھگڑے نہ صرف ایک عمل کریں فجر کی نماز پڑھیں فجر کی نماز کے وقت فرشتے یعنی کہ مکائیل جو یا رازی کو کے رہنما ہے وہ تمام فجر کی نماز میں جو بھی یا رازی کو پڑھا ہوتا ہے اس کو رزق عطا کرتے ہوتے ہیں آپ لوگ بھی پڑھیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی رزق عطا فرمائیں اجازت دیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ